ویلکم میرا سوشل میڈیا پیٹیجز سے میں ہوں وقار بگا اور آج بات کریں گے ہم ازاد کشمیر میں ہونے والے ایک کرائسس کے حوالے سے جو پروٹیس سے شروع ہوا اور اس وقت بڑھتا جا رہا ہے ابھی بھی اطلاعات یہ ہے کہ اسلامگر کے مقام پر پولیس کی طرف سے مبینہ طور پر فائرنگ کی گی جس میں دو نوجوان زخمی ہوئے ہیں حالات کیا ہیں آج اس چیز پر انیلائز کریں گے اور سب سے پہلے ہم انیلائز کریں گے ڈڈیال میں جو واقعہ پیش ہے جہاں پر ایک سرکاری افسر کے چوک میں کپڑے لٹکائے گے ایک گاڑی کو جلایا گیا اور جہاں پر بہت سی چیزیں جو ہے وہ ہوئی جو نہیں ہونی چاہیے تھے یہ چیزیں ہوئی کیوں کیسے ہوئی ان کی وجہات کیا تھی اور پھر جو ابھی ایک مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ جوڈیشل انکوئری کی جائے ابھی سابق وزیر مسعود حالد صاحب نے بھی پریس کانفرس کی انہوں نے کہا ہے جوڈیشل انکوئری کی جائے کچھ اور لوگوں کی طرف سے بھی آواز آئی کہ جوڈیشل انکوئری کی جائے میرے بھی کچھ گنٹو پہلے تاثرات کی ہی تھے کہ انکوئری کی جائے اور وہ جوڈیشل ہی ہو سکتی ہے پھر اس کے اوپر کچھ ریسرچ کی گئی کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کچھ لوگوں سے پوچھا ساری چیزیں جب واضح ہوئی تو ایک چیز پتا چلی کہ جوڈیشل انکوئری اور جو پبلک انکوئری ہے اس میں بڑا فرق ہے اس میں اتنا فرق ہے کہ جتنا سچ اور جھوٹ میں ہوتا ہے پبلک انکوئری کیا ہے اس سے پہلے ہمیں آپ کو بتانا چاہیے کہ جوڈیشل انکوئری کیا ہے جوڈیشل انکوئری ججز کرتے ہیں عدلیہ کرتی ہے اور اس میں اس کے ٹی آرز تیہ کیے جاتے ہیں اس میں بتایا جاتا ہے کہ کس کو بلانا ہے کس کو نہیں بلانا کس طرح سے اس کی انکوائری کی جانی چاہیے جبکہ پبلک انکوائری بڑی دلچسپ چیز ہے وہ آج تک پاکستان میں نہیں ہوئی پاکستان میں پبلک انکوائری کبھی نہیں ہوئی اور جوڈیشنل انکوائری ہمیشہ ہوئی پبلک انکوائری دنیا میں جہاں بھی ہوئی اس کا ریزلٹ تراؤسپیرنٹ ہوتا ہے سامنے ہوتا ہے دیورنگ دا انکوائری آپ کے پاس چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو جاتی ہیں دیورنگ دا انکوائری لوگوں کو یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کا سوال کر سکیں ان کے پاس یہ حق محفوظ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر اوبجیکشن ریز کر سکیں اور سب سے اہم بات کہ جو عوامی انکوائری ہوتی ہے جسے پبلک انکوائری کہا جاتا ہے اس کے اندر عوام کے نمائندے ہوتے ہیں عوام کے بنیادی جو مسائل کے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں سیول سوسائٹی ہوتی ہے لوئیرز ہوتے ہیں وہ تمام لوگ ہوتے ہیں جن کا ڈریکٹلی اس ایشو کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں ان کا اس کے ساتھ کنسرن ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں کہ یہ عوامی انکوائری دنیا میں جہاں بھی ہوئی یہ فاضح ہوئی اس کے ریزلٹ سامنے آئے اور اس نے اپنا امپیکٹ چھوڑا جبکہ پاکستان میں ہمیشہ سے ایک راگ لابا جاتا ہے کہ جوڈیشل انکوائری کی جائے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کسی جوڈیشل انکوائری نے کوئی امپیکٹ چھوڑا ہو یا پھر اس نے کسی بھی قسم کی اس کی ریپورٹ شیعہ کی گئی ہو یا اس کوئی ایسی ریپورٹ جو کہ غیر متنازہ ہو اب جو ڈیمانڈ سامنے آ رہی ہے جوڈیشل انکوائری کی تھی اس سے اب بات آگے بڑھ کر پبلک انکوائری کی طرف معاملات چلے گئے ہیں پبلک انکوائری کے طرف معاملات کو حکومت رکاوٹ بنا رہی ہے اور حکومت کا دل یہ ہے کہ پہلے تو یہ معاملہ دبا دینا چاہیے پہلے تو اس بات کے اوپر کوئی انکوائری بنتی ہی نہیں اس کے اوپر سوال اٹھانا نہیں چاہیے اس کے اوپر جواب مانگنا ہی نہیں چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت جو موجودہ سیٹ اپ ہے گورنمنٹ کا وہ نہیں چاہتا کہ پروٹیسٹ کے اوپر کسی قسم کی بات چیت ہو وہ تو یہی چاہ رہے ہیں کہ بس یہ پروٹیسٹ جو شروع ہوا ہے یہ ختم ہو جائے بہرحال عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے یہ پروٹیسٹ پورے ازاد کشمین میں شروع ہوا مگر اس ویلاغ میں ہم صرف عوامی انکوائری اور جوڈیشل انکوائری کی درمیان فرق واضح کریں گے اور بتائیں گے کہ کیوں گورنمنٹ اس انکوائری سے خوفزدہ ہے اس کے ساتھ لقات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اگر عوام کے نمائندے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں اگر عوام انہیں متحب کر کے پارلیمنٹ میں بیجتی ہے تو عوام کے پاس یہ حق بھی محفوظ ہے کہ وہ پبلک انکوائری کی ڈیمانڈ کر سکے یہ انکوائری عوام کے سامنے ہونی چاہیے عوام اس میں سوال کر سکے عوام کو اس کے اوپر اوجیکشن رائز کرنے کا حق ہو اور یہ انکوائری اوپن کیمرہ اوپن گیلری وہاں پر ہونی چاہیے جہاں پر کسی بھی قسم کی چیز کو چھپایا نہ جاسکے کسی بھی فیکٹ کو وہاں پر کمپرومائز نہ کیا جاسکے دوسرا پوائنٹ اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ اسے اوپن رکھا جانا چاہیے اسے ایک ایسی جگہ پر ہونا چاہیے جہاں پر اوپن کیمرہ ہو اوپن گیلری ہو اور جہاں پر عوام کو ہر طرح کی ایکسیس حاصل ہو اس کے بعد گورنمنٹ کے جو اس کا ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کے پاس کچھ چھپانے کو نہیں اگر بقول ہمارے پرائم نیسٹر رانوار حق صاحب کے کہ اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جسے چھپایا جائے تو پھر اسے جوڈیشل انکوائری کی طرف تکیلنے کا مقصد نہیں اسے عوامی انکوائری ہو عوام کے سامنے ہو تو چیزیں واضح ہو سکتی ہیں اس کے بعد پوائنٹ یہ بھی ہاتا ہے کہ اس کے ایویڈنس جو ہیں اس کے لیکل جتنے بھی ایویڈنس ہیں وہ ظاہر سی بات ہے جب تک آپ کے لائرز اس میں انوالو نہیں ہوں گے جب تک آپ کی سیور سوسائٹی نہیں ہوگی وہ اسے واضح نہیں کر پائیں گے اسے واضح نہیں کیا جا سکے گا اس کے بعد جو جوڈیشل انکوائری ہے اس کے اوپر ایک اوبجیکشن آتا ہے ظاہر سی بات ہے ججیز کی کریڈبلٹی پہ تو نہیں مگر جوڈیشل انکوائری پہ ایک اوبجیکشن آتا ہے کیونکہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ سٹیک ہولڈر ہوتی ہے گورنمنٹ بھی اس میں کلپریٹ ہو سکتی ہے تو آپ جوڈیشل انکوائری کروا کر گورنمنٹ کے ہی ایک ادارے سے کروا کر وہ کیونکہ ٹرسپینٹ بھی نہیں ہوتی تو اس میں بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ جو گورنمنٹ ہے جو پروٹیسٹ ہوا ہے ساری چیزوں میں گورنمنٹ نے جس حد تک انوالو ہوئی جس حد تک گورنمنٹ کے اوچسران انوالو ہوئی جس حد تک وان کے ساتھ ہتھا پائی لاتھی مار کٹائی ساری چیزیں ہوئی وہاں پر پھر آپ کے پاس آپشن ہی بچتا کہ آپ سیول سوسائٹی کو کراس کریں آپ سیول سوسائٹی سے چھپا کر انکوائری کریں کیونکہ جو بھی انکوائری ہوگی وہ سیول سوسائٹی کے ہی سامنے ہونی چاہیے تاکہ اس کو کراس جو ہے اس کی فیکٹ چیک ہو سکیں اس کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ واضح کی جا سکیں اب ہم اس کے اوپر آتے ہیں کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ ہیں کیا اور انکوائری اس وقت ضروری ہے انکوائری کے اوپر اس وقت مقامی لوگوں کی طرف سے سیول سوسائٹی کی طرف سے ڈیمانڈ تو کی جاری ہے کیا انکوائری ہوگی کیا اس وقت ہماری موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس میں انکوائری کی انکوائری کرنے کی پوزیشن میں گورنمنٹ ہے تو جواب اس کا ہرگز نام میں آتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے موجودہ جو ادارے ہیں کیا اس وقت موجودہ جو سیٹ اپ ہے موجودہ جو سسٹم ہے جو نظام ہے جس میں سپریم کور سب سے اوپر ہے کیا وہ عوامی انکوائری کا حکم دے گی کیا پرائم منسٹر جو کہ ہر طرح کے حساب کے لیے خود کو سامنے رکھتے ہیں وہ جوڈیشل انکوائری کے لیے خود کو سامنے رکھیں گے یا نہیں یہ بہت سے چیزیں یہ بہت سے سوال ہیں جو کہ رائز ہوتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگل پبلک انکوائری ہو جائے جو کہ پاکستان میں کبھی نہیں ہوئی اور دنیا میں ہمیشہ ہوتی ہے اور وہ اپنا امپیٹ چھوڑتی ہے تو ہوگا کیا ہو سکتا ہے اگر انکوائری میں کلپریٹ پرائم منسٹر نکلیں یا کلپریٹ وہ لوگ نکلیں جو کہ اس سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے احکامات جاری کی ہے جنہوں نے آرڈرز دیئے جنہوں نے یہ فضا خراب کی جنہوں نے ایک پرامل ماحول کو اس حد تک مہنچا دیا کہ وہاں پر ایک سرکاری افسر کے کپڑے لٹکائے گئے اور وہاں پر ایک گاڑی کو جلایا گیا یہ ساری چیزیں اگر ہم اس کو پبلک انکوائری کے پیراہے سے دیکھیں تو اینڈ تو یہ بھی نکل سکتا ہے کہ پرائم منسٹر کی ڈسکوالیفکیشن بھی کمیٹی مانگ سکتا ہے اب یہ کمیٹی بنائے گا کون یہ کمیٹی بنے گی یا پھر اس وقت موجودہ سیٹ اپ میں اتنی تپڑ اتنی ان میں اتنی اخلاقی جورت موجود ہے کہ وہ پبلک انکوائری کی طرف جائیں یا اس نیمانڈ کو ایکسیپٹ کریں بڑا سوال اور سیول سوسائیٹی مقامی لوگوں کی طرف سے ایک بڑی نیمانڈ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈیرزیدہ خیار کی گا اجازت دی جیالانے کے بعد